یہ غریبوں کا ساس کرنے والے ہیں جب ان کی حکومت تھی انہوں نے ڈیڑھ سو روپے ایک سو چالیس روپے کلو گھیئی تھا لہور نکل ہے پورا پاکستان نکلے گا اور عمران خان اور اس کے کالے کرتوتوں کا اب اتصاب کرنے کا وقت آ چکا ہے اس نے تو آنے پاکستان اس کا ہے لندن سے یہودیوں کے ملک سے واپس ادھر بیجیں گے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو سلام علیکم ناظرین میڈیا نینٹی ٹونی اس کے ساتھ اچھل سلفکار آپ کے حدمت میں حاضر ہے اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لہور کے ائرپورٹ کے باہر الامک وال انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر ہم لوگ موجود ہیں آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ رانہ مشہود صاحب کی ریلی یہاں پر آئی ہے جو مریم نواز صاحبہ جو آج لندن سے پاکستان واپس آ رہی ہیں ان کا استقبال کرنے کے لئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جہاں پر موجود ہے یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ افیوز کے بارے میں کیا ہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم مریم نواز صاحب کو اپنے زلعہ وطن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا پور جوش سے استقبال کریں گے یہ امران خان نے جو اتنی مگائی کر دی ہے یہ غریبوں کا ساس کرنے والے ہیں جب ان کی حکومت تھی انہوں نے ڈیٹھ سو روپے ایک سو چالیس روپے کلو گھی تھا اب پانچ سو سے اوپر چلا گیا گھی غریب سے کھانا مشکل ہو گیا ہے آپ خود دیکھ لیں کہ اندر وہ اس وقت تقریر کر رہی ہیں رنگ روڈ بھی بھرا ہوا ہے یہ سائیڈ روڈیں بھی بھری ہوئی ہیں جانے کی جگہ ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ لاہور نکلا ہے اور اب لاہور نکلا ہے پورا پاکستان نکلے گا اور عمران خان اور اس کے کالے کرتوتوں کا اب اتصاب کرنے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ جی کیوں نہیں بتریں گے مریم نواز صاحبہ وہ دلیر لیٹر کی بیٹی ہے جس نے مشکل آلاد میں ٹھٹکے یہاں پر مقابلہ کیا جیلے کٹی اور عوام میں مجود رہی اور عمران کی جو عاملیت کا خاتمہ ہوا ہے نے حسد کا خاتمہ ہوا ہے اور آج ہم رانہ مشہور صاحب کی قیادت میں کافلہ لے کر آئے ان کے ویلکم کرنے کے لیے بھائی وہ شیر کی بیٹی ہے وہ شیر ہے اس نے آنے ہی ہے کونسی ان سے انہیں کرپشن کی ہوئی ہے یہ یہ ہوتی تو بغیرت ہے پاکستان کا بہرہ گرہ کر دی ہے انہوں نے وہ پاکستان کی لیڈر ہے اس نے تو آنے ہی پاکستان اس کا ہے عمران خان کو واپس جدر سے وہ آیا ہے لندن سے یہودیوں کے ملک سے واپس ادھر بیجیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور ہم میاں محمد واشری کو اس مرتبہ جتائیں گے اور اپنا ملک بچائیں گے ہم بہت گوڈ فیل کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے اور ہم امید سخر رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ملکی علاہات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی مزید بہتر کر جانے کی ہم امید رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے پورے زور و شور سے آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہے انشاءاللہ یہ پرانے لوگ ہیں ان کے دور میں پہلے بھی ملک نے ترقی کی تھی اب بھی انشاءاللہ پاکستان پہلے سے زیادہ سپیڈ سے ترقی کرے گا اس کے باپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور مسلم لیگ نواز جب بھی آئی ہے اس نے ملک میں کام کیا اور کام کر کے دکھایا جب وہ پہلے ایک امیتی دو آزار ٹھارہ میں ان کو نکالا گیا اس وقت ملک اوپر جا رہا تھا ان کو نکالا گیا اور بے تکا نکالا گیا سینئے نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے طور پر تشریف لائی ہیں وہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن کریں گی اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ صاحب کی قیادت میں پھر ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے نائب ہو جائیں گی ناظرین ہمیں رانہ مشہور صاحب سے بھی بات کیونکہ بھی کہنا تھا انشاءاللہ مریم نواز کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے نئے سفر کا آغاز کرے گی اور الیکشن کی بھرپور تیاری کارے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان اشر ذو الفکار کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھو کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو